اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جی ہمارے گھر میں ساتھوے روزے والے دن بن رہی ہے افطاری جس میں ہیں جس میں ہیں سموسے اور دال پاپڑی تو سموسے بنانی تھی مممہ جس کے لیے مممہ نے سب سے پہلے ہاف کیجی میدہ لے لیا ہے اس میں مممہ نے ایڈ کیا ہے گھی اور ہاف ٹی سپون اجوائن اور ہاف ٹی سپون زیرہ اس کے بعد ون ٹی سپون کے اراؤن ون ٹی بل سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہارڈ میٹ کر لیا ہے اچھا اسی آٹے سے سموسے بنیں گے اور اسی آٹے سے پاپڑی بنیں گی یہاں پہ سموسوں کے لیے ناما کوٹی بھی مرچے ہاری مرچے اور پودینہ ڈال دیا ہے ابلے ہوئے آلو میں اچھا آلو جو ہیں وہ ہارڈ بوائل کیے ہوئے ہیں اس میں مممہ نے ایڈ کیا ہے کہ کٹاوہ دھنیا اور زیرہ اور ساتھ ہی مٹر ایڈ کر دی ہیں مٹر ایڈ کرنے کے بعد سموسے جو تھے ہماری سوری جو آٹا تھا اس کے مممہ نے جو ہے وہ پیڑے بنا لیے ہیں اور گول بلنے کے بعد اس کی بنا لیں گی سموسے ٹھیک ہے نا اس طرح سے فولڈنگ آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیے گا تاکہ کرنے میں آسانی ہو اور اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے سیکیور کر لیں گے یعنی کہ کورنر سے بلکل اچھی طرح سے پانی لگا کر پیک کر دیں گے لک کر دیں گے تاکہ فرائنگ کے دوران کھولے نہ ہاں ٹھیک ہے اس نے اچھے طرح سے پیک کرنا ہے اس کے بعد آدھی آٹے سے سموسے بنا لیے اور آدھی سے بڑا سا پیڑا بنا کر اس کی گول بے لیا اور کوئی بھی آپ کے پاس پھر گلاس ہو کوئی بھی بڑھنی کا ڈھکنا ہو بڑا جو ہوتا ہے وہ ہو تو اس سے آپ نے اس کو گول کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد فوق کے ہیب سے اس میں چھوٹے 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 آپ نے سراخ کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ پھولے نہ یہ کرنے کے بعد گرم کرم تیل میں آپ نے انہیں فرائے کر لینا ہے اور فرائے تب تک کرنا ہے جب تک یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے براؤن اور کرسپی نہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا یہ کرنے کے بعد اس کو نکال لیں گے اور یہ فرائے کرتے جائیں گے یہ ہماری پاپڑی ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد یہ اتنی کرسپی اتنی کرسپی ہوتی ہے اور یہ بلکل بازار جیسی پاپڑی بن کر تیار ہوتی ہے جو کہ آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ممہ نے دال کو بوائل کر لیا تھا اس میں ایٹ کی ہے ریڈ چلی پاوڈر لال میچو کا پاوڈر نمک دونوں ون ون ٹی سپون اور چوارٹ مسالہ یہ ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر گرم گرم تیل میں ہم نے سائٹ پہ سموسوں کو فرائے کرنا شروع کر دیا تھا احتیاط سے ڈال لائیں کیونکہ پھر تیل کی چھیٹے آ سکتی ہیں تو آپ نے بہت آرام آرام سے کیر فولی کام کرنا ہے یہاں پہ پھر دال پاپڑی ریڈی کرنے کے لیے پاپڑی کو پہلے پلیٹ میں سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد اوپر سے جو دال ابھی آپ کے سامنے پریپیر کی یہ اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے جتنی زیادہ ڈالیں گے ٹیسٹ اتنا زیادہ یم ہوگا ٹھیک ہے یہ ڈال دیں گے جتنی آپ کو اچھی لگے تو زیادہ کونٹیٹی میں ڈالیں تو اچھا ہے اور زیادہ ٹیسٹ آئے گا اور مزے کی لگے گی ٹھیک ہے نا یہ ڈالتے جائیں گے اور سب پہ اچھی طرح سے ڈالیں گے کہ ایکوالی سب پہ برابر سے آ جائے یہ والی پلیٹ پہ بھی ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اچھا یہ جو ہے دہی ہے بیسیکلی سب نارمل دہی ہے دہی کو اچھی طرح سے پھیٹا ہوا ہے اچھی طرح سے پھیٹنے کے بعد وہ اس طرح سے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے سب دہی ہے دہی کو اچھی طرح سے پھیٹا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو دہی میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر سکتے ہیں ویسے ضرورت نہیں ہے سب دہی کو ہی آپ نے پھیٹ کے وہ اس طرح سے ایٹ کر لینا ہے ٹیسٹ دوبالا تیبالا ہو جائے گا اور ایک دفعہ آپ گھر میں بنا کے دیکھیں تو مزا آ جائے گا اچھا یہ ہری چٹنی ہے ہر کوئی بنانا آتی ہوتی ہے تو یہ ہر گھر میں ہی بن رہی ہوتی ہے تو یہ ہری چٹنی ہے بس یہ تھوڑی تھوڑی سی اس پہ ایٹ کر دوں گی اور یہ بیسیکلی پودینے اور ہری مرچوں کی چٹنی ہوتی ہے اچھا یہ جو ہے ایملی جنجر سوسے یہ اس پہ ایٹ کر دوں گی اگر یہ تو خیر میرے بزار کا ایریڈی میٹ ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ گھر کی جو ایملی کی چٹنی ایملی آلو بخارے کی چٹنی ہوتی ہے وہ ایٹ کر لیں تو وہ بھی صحیح ہے وہ اچھی لگتی ہے نا تو بیسیکلی ہمیں اس کو کھٹا سا ٹیسٹ دینا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو بھی چٹنیوں ایملی آلو بخارے کی وہ آپ ایٹ کریں گے تو اچھی لگے گی اس کے بعد اس میں ایٹ کر دوں گی میں ٹومیٹو کیچپ کیچپ ایٹ کر دوں گی اچھا کیچپ زیادہ ایٹ نہیں کرنا ہے اونلی ون ون ڈڈرپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی ون ون ڈڈرپ ہی ایٹ کیا ہے کیچپ زیادہ ایٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایٹ کریں تو کم ہی کر دیے گا جتنا میں نے کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر چاٹ مسالے کو سپرنکل کر دیا ہے اور یہ تو جتنا ڈالیں اتنا اچھا لگے گا لیکن میں نے تھوڑا کم ہی ڈالائے کہ گلہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے چاٹ مسالہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگو کو دکھا رہی تھی دستا خان کا لک جس میں سب سے پہلے ممہ نے پاپڑ فرائی کیے تھے اچھا یہ کل کی رشیان سیلیڈ ہے یہ بچ گئی تھی ہاف پاہل تھا تو پھر آج ہم نے نئی بنائی اس کے بعد میری ممہ نے جو ہے وہ مٹر فرائی کر لیے تھے اور ساتھ ہی جو ہے یہ سموسے ہیں یہ بھی فرائی ہو گئے تھے ساتھ آپ ہی نے بنا لیا تھا رائیتہ یہ ہمارے دستا خان کی فل لک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ساری چیزیں سموسے اور جو ہے دال پاپڑی تو بالکل بزار جیسی اور یمی بنی تھی کہ آپ لوگ بس ایک دفعہ یہ بنا کے دیکھئے گا اور ریسپی ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگے گی اور یہاں اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ میرے شروع کی ویڈیوز ہیں تو پلیز سپورٹ می تو ملتی ہوں آپ سے کل اللہ حافظ